موسکر کسان بھائیوں اور بہتر ہو سکے کسان بھائیوں آج میں آپ کو جو سپری اور خاد آپ کی فصل کے لیے بتانے والا ہوں ان میں سے ایک خاد اور ایک سپری آپ کو اپنے کھیت میں گہوں کی فصل میں ڈالنی ہیں جس سے کہ آپ کو بہت سے فائدے دیکھنے کو ملیں گی کسان بھائیوں اس سپری اور خاد سے آپ کی فصل پلی نہیں پڑے گی اور آنے والی بالیوں کی سنکھیا بھی شاندار ہوگی بالیوں میں بننے والے دانوں کا بھراو بھی اچھے طریقے سے ہوگا اور دانوں کا اکار بھی پورا بڑا ہوگا اس کے علاوہ کسان بھائیوں ہماری گہوں کی فصل کی جڑے بھی اچھی طرح سے مجبوط ہوگی اور اس کا تنہ بھی مجبوط بنے گا جس سے کی ہلکی بارس یا ہلکی آندھی آنے پر جو گہوں کی فصل نیچے گر جاتی ہے وہ نہیں گرے گی اور ہماری فصل خراب نہیں ہوگی جو سپری اور خاد میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ دیا وہ سپری کرتے ہیں اور سنچائی کے سمیں اپنے کھید میں وہ خاد ڈالتے ہیں تو اس کا بہت شاندہ ریجلٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو چلیے کسان بھائیوں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو لیکن اس سے پہلے یدی آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب جرور کریں ہمارے چینل پر آپ کو کھیتی کی نئی نئی تقنیکوں کے ساتھ ساتھ روجانہ تازہ منڈے بھاو بھی اپلبد کروائے جاتے ہیں تو چلیے کسان بھائیوں بات کرتے ہیں آج کی ویڈیو کی کسان بھائیوں یہ سپری اور خاد ڈالتے سمیں آپ کی کھیت میں نمی کا ہونا بہت ضروری ہے یدی آپ بینہ نمی کے اس کا اپیوب کرتے ہیں تو آپ کو اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے کسان بھائیوں آپ کو اپنی کھیت میں سپری کرنا ہے N.P.K.0534 کا جس کے اندر آپ کو فاس فورس 52% اور پوٹاس کی ماترہ 34% لینی ہے کسان بھائیوں فاس فورس اور پوٹاس آپ کی فصل کی جڑوں کا نرمان کرتی ہے اور اس کو مضبوط بنانے میں کارگر ثابت ہوتی ہے جس سے ہماری فصل مضبوط بنتی ہے اور اچھی بڑھت کے ساتھ بڑھتی ہے پوٹاس کی وجہ سے فصل کا تناہ مضبوط بنتا ہے اور یہ اچھی گروت کرتا ہے اور بالیوں کی سنکھیا اور دانوں کی سنکھیا میں بڑھتری کرتا ہے جس سے ہماری فصل کا اتفادن 10 سے 15% زیادہ ہوتا ہے کسان بھائیوں سپری کے لیے آپ کو N.P.K.0534 کی ماترہ 1.2 کلوگرام پرتی اکڑ رکھنی ہے اور پانی کے ماترہ 120 لٹر اس کے ساتھ کسان بھائیوں اس خاد کو پانی میں گولتی ہے میں اس بات کا دھیان رکھیں کہ N.P.K.0534 تھنڈے پانی کے ساتھ زیادہ نہیں گول پاتی اس لیے اس کو گولنے کے لیے آپ گنگونے پانی کا اپیوگ کریں گنگونے پانی میں یہ بہت جلدی گول جاتی ہے کسان بھائیوں اب بات کرتے ہیں اپنی فصل میں کون سی خاد ڈالے تو کسان بھائیوں اس سپریے کے بعد جب آپ اپنی فصل کی سنچائی کریں گے تو آپ کو 15 کلوگرام اس خاد کی ماترہ لینی ہوتی ہے اور اپنی گہوں کی فصل میں ڈالنی ہے اس خاد کو ڈالنے کے بعد یہ تیجی سے گہوں کی فصل کی گروت کو بڑاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ آپ کی فصل کا پیلاپن ہے اس کو بھی ختم کرتا ہے اس خاد کی ماترہ آپ 15 کلوگرام پرتی اکڑ کے حساب سے لے سکتے ہیں اس خاد کا نام ہے کسان بھائیوں کیلسیم نائٹریٹ کسان بھائیوں کیلسیم نائٹریٹ کی ماترہ آپ کو 15 کلوگرام لینی ہے اور ساتھ میں 15 کلوگرام بالو کی ریت کو ملا کر آپ سنچائی کرنے سے پورا اپنے کھیت میں ڈالیں اور پھر سنچائی کردیں کسان بھائیوں یہ جو سپریے اور خاد میں نے آپ کو بتائی ہے آپ اس کا پریوگ ایک بار اپنی فصل میں ضرور کریں اس کا ریزلٹ آپ کو بہت شاندار دیکھنے کو ملے گا کسان بھائیوں یہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کریں تاکہ سبھی کسان بھائیوں تک ہماری ایجان کاری پہنچ جائے کسان بھائیوں ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کریں جس سے ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹنکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے کسان بھائیوں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کہتے ہیں کہ ایک اور نئی تقنیق کے ساتھ تب تک کے لئے رام رام